پہلے سوال اگر میرا لوگ افسر کہتے ہیں کہ میرا کو تو انگریزی آتی ہے اور یہ جان بوش کے غلط انگریزی بولتی ہیں خبروں میں رہنے کے لیے تو کیا پہلے تو ہم انگریزی پر پاک کرتے ہیں آپ کو جب پتہ ہے کہ جی لوگ میری مزاق اڑھاتے ہیں انگریزی کا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ خبر نہیں رہتے ہیں نیوز سے جو آپ کے خلاف ہوتی ہیں پھر بھی آپ انگریزی بولتی ہیں کیوں اچھا دیکھو سنم میری بات سنو کہ جو ہے نا ہماری جو ہماری جو جس میں آپ نے سکھا میں نے یہ ہمارے سارے پورے پاکستان کی جو ہماری فرس لینگویج ہے وہ اردو ہے بلکل ٹھیک ہے پھر دوسرا دوسری بات میرا پنجاب سے تعلق ہے مجھے پنجاب بہت اچھا لگتا ہے اند تیسری بات یہ کہ جب آپ اٹریشنلی آپ ٹریول کرتے ہیں جیسے میں آٹھ سے آٹھ دس سال پہلے میں نے انڈیا جانا شروع کیا انڈیا میں میں نے میں نے ایکٹنگ کی کلاسز لی میں نے ڈانسنگ کی کلاسز لی میں صبح پانچ بجے اٹھ کے دو گھنٹے کی ایکٹنگ کلاس اٹینڈ کرتی تھی اور اس کے بعد میں ایک گھنٹے کی ڈانس کلاس اٹینڈ کرتی تھی اس کے بعد ایک گھنٹہ میں اپنی لینگویج کلاس پہ جاتی تھی میں نے ہندی سیکھی اس کے بعد میں نے انگریزی سیکھی اس کے بعد میں انٹرنل جو آپ کا بکوز آپ اپنے آپ کو کس طرح سے مینٹین رکھتے ہیں بریتنگ ایکسسائز میں نے میڈیٹیشن سیکھی تو آپ سیکھنے کا عمل ہمیشہ آپ تک جاری رہتا ہے اور جہاں تک یہ ہے کہ میں جیسے میں کینیڈا جاتی ہوں میں امریکہ جاتی ہوں میں شورٹ سٹاڈیز کرتی ہوں میں شورٹ کورسز کرتی ہوں تین مہینے کے کورسز یعنی کی ویک میں تین دن میں کلاس اٹین کرتی ہوں تو اس میں آپ کو بہت آپ پھر آپ اس میں مینرزم کی کلاس ہوتی ہے فینش کلاس سکول میں آپ جاتے ہیں تو اس سے آپ کے اندر کافی آپ کے اندر چینجز آتی ہیں اور جہاں تک کہ یہ لیکن اگر یہ مزاق بناتے ہیں تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتی اس لیے کہ لیکن اگر آپ سے کبھی ایک تو غلطی ہو جاتی ہے میں آپ کو یہ بتا ہوں جیسے اردنے میں پورے پاکستان کو ایک چیز کے لیے آج میں آپ کو ٹرین کرنا چاہتی ہوں میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو کہ میں نے باہر سے سیکھی ایک چیز ہے پہلی بات چلی ہے کہ آپ اردو جب بولتے ہیں تو کتنے ایکسنٹ جب آپ پشتو جو پتھا لوگ اردو بولتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ بلکل ہوتا ہے آپ اس میں ایک کاغ کی سندھی بولتے ہیں تو وہ بلکل زیر زبر آپ اس کا خیال نہیں رکھ بکہ اس ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایکسنٹ سے اردو بولی جاتی ہے جب ہمارے ہاں پنجاب میں اردو بولی جاتی ہے تو وہ ایک اس کے اندر پنجابی پن آ جاتا ہے اور آپ ایک ڈیفرنٹ اس کا بلکل انداز جو ہے وہ مختلف ہے جب ہمارے ہندوستان والے اردو بولتے ہیں تو ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے انداز ہوتا ہے اور جس طرح سے اور اگر آپ اسی طرح آپ سند میں چلے جائیں تو آپ پہ ڈیفرنٹ انداز ہے ڈیفرنٹ ایکسنٹ ہوتا ہے تو اسی طرح جب آپ انگلش بولتے ہیں جب آپ لنڈن بریٹش جب آپ سکول میں جاتے ہیں تو ان کی اپنی ان کا اپنا ایکسنٹ ہے انگلش کا جب آپ جاتے ہیں امریکا سائیڈ میں تو ان کا سلینگ یو نو اے بیرا خیوان یو نو ایک ان کا گرامر سے بلکل ہٹ کر اور ان کا ایک اپنا انداز ہے ایک ڈیفرنٹ ایکسنٹ ہے اور ایک اپنی ادا ہے اس طرح جب آپ انڈینز کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے انگلش بولتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ لہجہ کسی کا بھی ڈیفرنٹ لہجہ میں یہ نہیں کہہ رہی کیونکہ آپ ایکسنٹ کی بات کہ رہی ہیں ایکسنٹ کی بات نہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں گرامر بہت ضروری ہے میں کہتی ہوں کہ گرامر بہت ضروری ہے گرامر کو سٹڈی کرتا بہت ضروری ہے سیکھنا چاہیے لیکن جب بلکل سیکھنا چاہیے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ امریکہ میں جاتے ہیں یہاں بریٹش انگلش ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ مینرز کے ساتھ بات کرتے ہیں اسی طرح جب آپ امریکہ میں آپ سٹڈی کرتے ہیں تو وہ ٹوٹلی سلینگ ایک ان کا اپنا ایکسنٹ ہے تو اس لیے بس یہ میں بتانا چاہیے تو آپ چاہتے ہیں آپ مطلب شاک ہے انگریزی کا یا آپ ضرورت کی تحت بولتے ہیں جہاں ضرورت ہے کہ چلو وہاں پر بول دو کیونکہ میں نے کانفرنس کیتے ہیں بہت اچھی بات لگی تھی کہ بھائی مجھے اردو بہت پسند ہے جو میری قومی زبان اور میں اردو ہی بولوں گی کیونکہ بہت اچھا لگا تھا نہیں نہیں بالکل آپ نے کہا کہ میری اردو جو ہے میری فرس لینگویج لیکن میں انگلیش ضرور بولتی ہوں لیکن اگر آپ اس کو نیوز بنا دیں اور اگر آپ اس کو ایڈیٹنگ کے بعد اس کو آپ خراب کر دیں اور صرف آپ کو نیوز کرنے کے لیے وہ بری بات ہے سیکھنا بہت اچھی بات ہے میں اس کو اکسپلین کرنا چاہیے اگر آپ اس کو ایڈیٹ کر کے اور اس نیوز کو آپ صرف اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اور آپ اس کو ایمپورٹنڈ بنانے کے لیے صرف آپ اس کو ایڈیٹ کریں اور میرا اگر آج ہم یہاں غلط بولتے ہیں تب تو ہمارا مزاق نہیں بنایا جاتا ہمارا